ڈاکٹر سوامی یہاں اپس تھی سبھی ورشت پریوار کے گوڑنی سجنوں سانسدوں کارکرتہ بندوں بھائیوں اور بہنوں میں آپ سے چھما چاہوں گا مجھے دو تین کارکرم میں اور جانا ہے میں بول کے جانے کی آپ سے انمتی اور ترشتہ کروں گا آج میں نانا جی دیشنوک کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بہت سے پرائیں لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے لیکن بہت سے میں نئے کارکرتہوں کو دیکھ رہا ہوں نانا جی دیشنوک کے بارے میں وہ کتنے سمپون وقتوت ہے کچھ پریواری کارنوں سے مجھے ان کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا اور ایک سمس ہے وہ کوئی کارکرتہ کے روپ میں مجھے آدھے میں چھوٹا تھا اور ان کے والے میں پہلا پریچہ مجھے یہی معلوم ہوا کہ نانا جی دیشنوک کے ایک ایسی شکشیت ہیں کہ ان کو پہاڑ میں بھی چھوڑ دو تو ایک ہفتے کے بعد گھومنے کے لیے گاڑی اور روٹی کھلانے کے لیے ایک دیدین کو مل جائے گی ان کی سنگھٹن چھمتا اتنی مجبوط تھی آستے آستے جب میں سوہم بدیار تھی پریشت میں سکریہ ہوا پھر جے پی موفمنٹ میں بھاگ لینے کا اثر ملا مجھے آج ہے چار نومبر انیسے چوہتر کو ہم سب بچے ہی تھے کالیج میں داخلہ کیا تھا اسکول کے بعد لیکن نیتہ بن گئے تھے موفمنٹ میں تو کانگریس سرکار نے جے پی پر بہت کس کے لاتھی چلوایا اور ابھی بھی مجھے یاد ہے وہ پٹنا کے مغد محلہ کالیج کے سامنے سی آر پی کے جوان نے اور پولیس کے جوان نے کس کے لاتھی چلائی ہم لوگ کو یہ کبھی کلپنا نہیں تھی کہ لوک نایک جے پر گاست یہ پر لاتھی چلے گی اور نانا یہ دیشنک نے اپنا ہاتھ اوپر کر دیا اور بڑی ستین لاتھیاں ان کے بالکل ہاتھ پر پڑی اور جے پی کا سر بچ گیا کتنی حمد تھی یہ اس دن دیکھنے کا اوسر ملا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پھر امرجنسی لگ گئی مومنٹ پہ ہم لوگ کا جیل جانا آنا لگتا رہا نانا جی نے دیش بھر میں اندرا گاندھی کے آپات کال کے خلاف انڈرگراؤنڈ مومنٹ کو مجبوط کرنے کا کام شروع گیا بحار میں گریفتاری کے پور میں بھی اس میں کافی سکریہ تھا اس انڈرگراؤنڈ مومنٹ میں ایک دنے کا انڈرگراؤنڈ کی پٹنا میں بیٹھت تھی ایک آئیک ایک وقتی پرویش کیے کہا روی تم کیسے ہو میں نے کہا نانا جی آپ انہوں نے جو اپنا پورا چہرہ تھوڑا سا بدل لگا تھا چشمے کا فریم تھوڑا سا لوک اور پورا وقت دوسرا ہو گیا تھا پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے پوچھا کہ آپ اتنا لیٹرچر کیسے لائے پلین ٹرین سب پر پابندی ہے تو ہسنے لگے کہا کہ میں گاڑی سے چل رہا ہوں اور گاڑی کی اسٹیپنی میں ایک ایک ایکسٹرائی اسٹیپنی ہے اسی میں سارا لیٹرچر بھرا ہوا ہے آپ یہ کلپنا شیلتا سمجھ سکتے ہیں سیونٹی سیون کا سمجھ آیا جنتہ پارٹی جیت گئی تھا ایک آئیک ہمیں معلوم ہوا کہ نانا جی دیشمو کی منتری بن رہے ہیں بہت خوشی ہوئی باج بے جی بن رہے تھے ایڈوانی جی بن رہے تھے نانا جی بن رہے تھے ایک آئیک اکباروں میں سنا کی نانا جی دیشمو کی نے گھوشنا کی ہے کہ وہ منتری نہیں بنیں گے اور پارٹی اور سماج کے کاریوں کے لئے کار کریں گے ہم لوگ یہاں پر گئے تھے دیندالو پادیہ سنستان میں اس نے کہا روی تم دیکھو پھلا میں ان سے کھلا ہوا تھا کچھ سمجھوں کے کارن پھر یاد ہے پٹنا کے چرخہ سمجھتی میں ایک کارکرم تھا لوگنا ایک جیر پرکاش وہاں اپستیت تھے ایک ایک ہمیں معلوم ہوا ہم سبوں کو کہ نانا جی دیشمو کوئی بڑی گھوشنا کرنے والے جی پی کے سامنے انہوں نے بھاشن میں کہا اب میں ساٹھ سال کا ہو گیا اب میں ستہ کی راجنیتی سے اپنے کو علاق کر رہا ہوں آج سے کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا کوئی پارٹی سرکار میں پد نہیں لوں گا اور سماج کے اتھان کے لئے کام کروں گا ہم سب بہت بھاوک ہو گئے یہ کون سا جنرے ساٹھ سال کی عمر کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد کی پوری کہانی چترکوٹ میں باندہ میں انہوں نے کیا کام کھڑا کیا یہ آپ نے دیکھا ہے یہ جو میں نے چار پانچ چھے اداران آپ کو دیئے ہیں اس سے نانا جی کا کون سا وقت تنکھرتا ہے آج جب چھوٹے چھوٹے پدوں کے لئے اتنی مار ہوتی ہے تو کس وقتی کے پاس سارے بڑے پد سامنے آ رہے تھے اس نے کہا اب میں سماج کے لئے کام کروں گا اسی لئے جے پی سے ہم لوگ کی باکچیت ہوا کرتی تھی ہم لوگ بیہار کے مومنٹ کے نیتہ ہوا کرتے تھے جے پی نے کئی بار کہا تھا کہ روی شنکر تمہارے سنگٹھل میں نالا یہ دیشمک بہت بڑے آدمی ہیں کاش ایسے وقتی ہندوستان میں اور ہوتے ہیں اور آج نالا جی نے جو دیش میں سماج سیوہ پرتی بدھتا سہیوگ سدھ بھاؤ یہ سب کے جو نئے کرتیمان استحاپیت کیے ہیں مجھے یاد ہے میں ان دنوں کیم میں منتری تھا وہ سنسد میک دن کے بغل نے بیٹھ گیا ہم نے کہا آپ کے اس پورے کام کی سب سے بڑے اپلپ دی گیا ہے کہا کبھی چترکوٹ آؤ تم کو پانسا گاؤں میں کبھی بھی آپس میں لڑائی دکھائی نہیں پڑے گی ہر کام سدھ بھاؤ سے ہوتا ہے ہر کام سہیوگ سے ہوتا ہے میرے خیال میں نالا جی دیشمک کے جیون کے پورے بلیدان پورے تیاغ پورے سمرپن کا حصہ ہی ملیانگر ہونا بھی باقی ہے آج یہ کچھ گھٹنا ہے انبھا مجھے اس لئے آدھ آئے کہ میں بہت سے نوجوان کارکرتاؤں کو بھی دیکھ رہا ہوں آج یہ سنگٹھرن جنسنگ سے لے کر یہاں اتنا بڑا پہنچا ہے ہم ستہ میں ہیں کلا سکتے ہیں پھر نہیں رہیں گے لیکن ہندوستان کی راجنیتی کہ ہم بڑے پول بنے ہیں وہ اس لئے ہیں کہ نرائی دیشمکہ سے لوگوں نے اس پودھے میں مٹی ڈالی ہے پانی ڈالا ہے اپنا پسینہ ڈالا ہے اپنا کھون بھی ڈالا ہے یہ ہم سبوں کو دھیان رکھنا چاہیے اور جب ان کے ایسے لوگوں نے یہ صدبھاؤ سہیوگ اور سمرپن کا وطن بنایا ہے تو مجھے پورا بشواس ہے کہ یہ بھگیا پھلتی رہے گی کبھی کبھی جھگو لے آئیں گے کچھ پتے ٹوٹیں گے کچھ پتے گریں گے لیکن پتے ہرے رہیں گے اور بھگیا مسکراتی رہے گی بہت بہت دھنیواد نمشکال